نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ پنجاب این حرنہ ہائی کوٹ کی طرف سے ریزرویشن کو لے کے ایک ویو پوائنٹ نکل کے آ رہا ہے اور یہاں پہ دو ریزرویشن کی بات ہوگی تو ایک سو جنرل کٹیگری جس کو آپ اوپن کٹیگری بولتے ہیں اور دوسرا ہم بات کریں گے اکنومکلی ویکر سیکشن کیلئے اگر آپ نے کسی کوٹا کا بینفیٹ اٹھایا ہے تو کیا آپ کو جنرل کٹیگری میں کاؤنٹ کیا جائے گا تو SCST OBC اگر آپ ان تین کٹیگریز میں سے اگزام دے رہے ہو اور آپ کے اگزام میں جنرل کٹیگری سے زیادہ نمبر آئے تو آپ جنرل کٹیگری کی سیٹ میں مانے جاؤ گے اس کوٹے کی سیٹ میں نہیں مانے جاؤ گے پار اگزامپل دوہزار پندرہ کی UPSC میں جو ٹاپر تھی تین اڈابی وہ ایسی کٹیگری کی تھی لیکن چونکہ ان کے نمبر سب سے زیادہ تھے تو انہوں نے جنرل کٹیگری کی بچے کی سیٹ لی حالانکہ اس میں پہ کانٹروورسی بہت ہوئی تھی کہ پریلیمز میں کالیفائی کرنے کے لیے انہوں نے کٹیگری کا بینفیٹ لیا تھا بہت چونکہ فائنل سیلیکشن میز اور انٹرویو کے مارکس پہ ہوتا ہے پریلیمز کے مارکس کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں اس لئے انہوں نے جنرل کٹیگری کی بچے کی سیٹ لی تو SCST OBC کٹیگریز میں یہ کلیر ہے کہ اگر آپ زیادہ نمبر سکور کرتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کو جنرل کٹیگری اوپن کٹیگری والی سیٹ ملے گی اور جب جنرل کٹیگری والی سیٹیں بھر جائیں گی تب بعد میں کٹیگری کے حساب سے سیٹیں بھاٹی جائیں گی یہ نیم ہے لیکن یہ نیم EWS پہ لاغو نہیں ہوتا economically weaker sections پہ لاغو نہیں ہوتا recently ہریانہ میں کیا ہوا ہے کہ veterinary livestock development assistance کی پوشٹ نکلی تھی VLDA کی اور اس particular پوشٹ میں ایک individual بچے نے EWS کوٹے سے فارم فل کیا اب EWS کوٹے کا کٹ آف گیا 58 جنرل کٹیگری کا کٹ آف گیا 70 اس بچے کے آئے 79 تو یہ جنرل کٹیگری میں بھی کالیفائی کر دیا اور EWS میں بھی کالیفائی کر گیا لیکن کالیفائی ہونے کے بعد authorities کو پتا چلا کہ اس کا EWS والا جو certificate ہے وہ غلط ہے تو اس کو نہ EWS میں ایڈمیشن ملا اور نہ ہی جنرل کٹیگری میں ایڈمیشن ملا تو یہ پہنچ گیا پنجاب اور ہریانہ ہائی کوڈ اور پنجاب اور ہریانہ ہائی کوڈ سے جا کے بولا کہ صاحب یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے بھلے ہی EWS مجھے benefit نہیں ملنا کم سے کم جنرل کٹیگری میں تو سیلیکشن دو میں نے اس کا cut off clear کیا اب UPSC میں کیا نیارم لاغو ہے اگر آپ UPSC کی official website جا کے frequently asked questions دیکھتے ہو economically weaker sections related تو اس کے question number 10 میں آئیے کیا ہے یہ whether change of category to unreserved general categories allowed in case of EWS candidates تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے EWS category کے اندر form بھرائے تو آپ کو EWS category کے اندر ہی count کیا جائے گا مطلب اگر EWS category کا cut off ہے 85 اور جنرل کا cut off ہے 100 اور آپ کے آگے 110 number تو اس case میں بھی آپ جنرل کی seat نہیں کھاؤگے آپ EWS کوٹے کی seat کھاؤگے ٹھیک ہے لیکن مان لیجے کسی وجہ سے آپ کو EWS کا کوٹہ نہیں دیا جا سکتا آپ کا certificate فرضی ہے یا بعد میں یہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے آپ نے پیسہ چھپا کے دکھایا تھا تو اس case میں اگر آپ جنرل category کے cut off سے زیادہ mark score کر رہے ہو تو بھی آپ selected نہیں مانے جاؤگے تو EWS کا کوٹے کے respect میں UPSC کی website پہ بھی صاف صاف لکھ رکھا ہے کہ اگر آپ نے EWS کوٹہ apply کیا تو اسی کوٹہ کے اندر consider ہوگے کسی بھی اور کوٹہ میں اور کسی بھی اور کوٹہ میں تو SCSTOB میں تو ویسے بھی نہیں جا سکتے EWS سے نکل کے آپ جنرل category میں نہیں جا پاؤگے لیکن اس بات کو اب پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ نے غلط بول دیا پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ میں صاف صاف بولا ہے کہ بھائی دیکھئے EWS کوٹے کے اوپر بھی وہی نیم لاغو ہوگا جو کہ آپ کا SCST اور OBC کوٹے کے اوپر لاغو ہو رہا اور اگر آپ وہ لاغو نہیں کرتے ہو تو آپ violate کرو گے article 14 دیکھئے یہ جو نوکریوں میں reservation ہے یہ کہاں سے نکل کے آتا ہے یہ نکل کے آتا ہے article 16 clause 4 سے وہی بھی article 14 کیا ہے the state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of law within the territory of India تو یہاں پہ پنجاب اور ہنیانہ ہائی کوٹ کیا بول رہی ہے کہ بھائی دیکھئے سیدھی سیدھی بات ہے reservation آپ دے رہو کسی vulnerability کے آدھار پر تو SCST reservation ہے OBC reservation ہے EWS reservation ہے but جو logic یہاں پہ SCST اور OBC کے لئے لاغو ہے کہ یہاں بھائی پہلے open category کی سیٹے آپ نے بات دی اور بعد میں آپ نے reservation باتا وہی چیز EWS کے لئے لاغو ہوگی اور وہ چیز اگر آپ SCST OBC کے لئے لاغو کر رہا اور EWS کے لئے لاغو نہیں کر رہا ہو then you are violating article 14 مختلف اگر کسی نے EWS کوٹے میں apply کیا اور وہ EWS کوٹے کا cut off بھی cross کر گیا general کا cut off بھی cross کر گیا تو ایسے cases میں تو وہ EWS کوٹے کی ہی سیٹ کھا رہا ہے لیکن اگر مال لیجے کسی وجہ سے اس کو EWS کوٹے کا benefit نہیں ملتا اس کا certificate fake نکلتا اس کی کمائی زیادہ ہے تو اس case میں جنرل کی سیٹ جو نہیں کھا سکتا تھا اس چیز کو یہاں پہ پنجاب اور ہنیہ کوٹ نے غلط بتا دیا مطلب کہ اگر EWS کوٹے کا benefit نہیں دے رہو اور cut off اس نے جنرل کیٹیگری سے جیزا سکور کی ہے نمبر تو final selection اس کا ہوگا آپ کو جنرل کیٹیگری کی سیٹ دینی پڑے گی اور اگر آپ نہیں دیتے ہو then you are violating article 14 of the constitution of india تو یہ viewpoint یہاں پہ پنجاب اور ہنیہ ہی کوٹ سے نکل کے آئے definitely یہ viewpoint supreme کوٹ میں بھی پہنچے گا مطلب EWS کوٹا versus جنرل کیٹیگری اگر EWS کوٹا کا benefit ہٹتا ہے تو کیا جنرل میں account ہوگی دیکھو ایک چیز تو clear ہے کہ بھلے ہی جنرل کیٹیگری کی cut off زیادہ نمبر لے کے آئے اگر EWS کوٹے میں ہو تو EWS کوٹے کی سیٹ کھاؤگے چونکہ یہ کوٹا صرف بچے اگر جنرل کیٹیگری سے زیادہ cut off لاتے ہیں تو بھائی وہ جنرل کیٹیگری میں account ہوگے لیکن when it comes to EWS ایک بار آپ نے EWS claim ہوا تو آپ کتے بھی جیزے نمبر لے کے آپ EWS میں account ہوگے لیکن پنجاب این ہرنائی کوٹ کے ساب سے اگر EWS کا benefit ہٹتا ہے result declaration کے بار تو اس جنرل کیٹیگری میں آ سکتا ہو لیکن UPSC ویب سائٹ پہ ساف لکھا اور انڈیا سینٹرل گورنمنٹ کے جتھلے بھی اگزام ہوتے ہیں اگر اپنے EWS اگزام دیا ہے تو بھلے جنرل میں count نہیں کیے جاؤگی سیلیکٹ نہیں ہوگی سی سپریم کوٹ میں پہنچے گا پنجاب میں سپر تھنکس کو آپشن دبا کے ہلکو رہا گریٹ ڈیفرنٹ خود بھائیں تھیان رکھی ابنا